تحریک کشمیر برطانیہ نے امیر جماعت اسلامی ازاد کشمیر ڈاکٹر خالد محمود کے عزاز میں استقبالیاں دیا امیر جماعت اسلامی ازاد کشمیر نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آورسیز کمیونیٹی کے کردار کو سرہا دیکھئے زائد خطک یہ ریپورٹ تحریک کشمیر برطانیہ کی جانب سے دیے جانے والے استقبالیاں سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی ازاد کشمیر ڈاکٹر خالد محمود کا کہنا تھا کہ ازاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر کی تمام سیاسی جماعتیں مسئلہ کشمیر کی حل کے لیے متحد ہیں جماعت اسلامی ازاد جمعہ کشمیر وی ان ٹوینٹی تھرٹی لے کر ازاد کشمیر کو ایک فلائی اسلامی ریاست بنانے اور بیس کم کا حقیقی کردار بحال کرنے کے لیے سرگرم عمل ہے یعنی ہم نے اس کا جو عنوان رکھا ہے وہ کشمیر کی آزادی اور بیس کم کی خوشحالی استقبالیاں تقریب سے ایک خطاب کرتے ہوئے تحریک ازاد کشمیر یورپ کے صدر محمد غالب کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے پاکستان اور ازاد کشمیر میں عالی کارکتگی دکھائی تحریک ازاد کشمیر برطانیہ کے صدر فہین قیانی نے کہا ہے کہ جماعت اسلامی ازاد کشمیر میں جمہوریت کے فروغ کے لیے کوشح ہیں تحریک ازادی کشمیر میں بیرنے ملک کشمیریوں کے بڑا کردار ہے اور یہاں اس حوالے سے لوگوں کے جو مسائل ہیں وہاں جانے والے لوگ جو ہیں ائرپورٹ سے لے کر ان کے گروں تک اس پر ہم نے تو جو دلائی ہے کہ حکومت ازاد کشمیر اور پاکستان بیرنے ملک کشمیریوں کے لیے وہ سوال سے پیدا کرے جو یہاں کے ہماری نئی نسل بھی جو ہے وہاں آنے جانے میں ان کو بھی سوالت ہو میرے جماعت اسلامی ازاد جمہور کشمیر گلگت پلستان ڈاٹر خالو محمود صاحب نے ازاد کشمیر کے حوالے سے خوشحال کشمیر ریویجن ٹوئنٹی تھرڈی پیش کی ہے جس میں بتایا ہے کہ کس طرح وہاں پر ہم نے تعلیمی نظام کو بہتر کرنا ہے کس طرح وہاں پر ہم نے اکنومیکل سسٹم کو بہتر کرنا ہے جو کشمیر ازاد کشمیر ہے اس کو بیس کم کا کردہ ادا کرنا چاہیے اور ہم سلام پیش کرتے ہیں سید علی گلانی شاہ ان کی جدجاد کو اور ان کی پوری ٹیم کو کہ جس طرح انہیں کشمیر کے اندر اس بڑاپے کے عالم میں اس جدجاد کو زندہ رکھا ہوا ہے انشاءاللہ جماعت اسلامی ازاد کشمیر ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے جماعت اسلامی ازاد کشمیر کے کنوینئر راجہ محمد عارض چودری شریف سردار حفیظ خان چودری لقمان راجہ کمر عباس چودری زاہد اقبال ملک رفیق طاہر رشید نمانی فرید الدین لودی راجہ محمد نظیر اور دیگر رہنماؤں نے بھی استقبالیہ تقریب سے خطاب کیا زاہد خطک یوکے پورٹی فور برمنگم